محمدہ و نسلی آلہ سوری کریم آپ سب جانتے ہیں کہ آج حلیث سور پی ڈی ایم کے رہنما جناب کیپٹن ستر صاحب کو یہاں بھوٹن کے کمرے سے اٹھایا گیا ہے ان کو گریفتار کیا گیا ہے ایسے وقت میں جبکہ ان کی اہلیہ محترم بھی وہاں موجود تھی رینجز نے ان کے کمرے پر دعویٰ بولا ان کے کمرے کا دروازہ توڑا کیا ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کی یہ حرمت ہے کہ ہمارے فوج وہ اس طریقے سے قبروں میں گھس کر ان کے شہر کو اس طریقے سے گریفتار کریں یہ صرف قابل مضمت ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے اور اس سے پوری قوم کو شرمندہ کیا گیا ہے اس طرح کا کہ حرکت تو دنیا کے کسی محذب ملک میں اس کے مثال نہیں مل سکتی ہم دنیا کے سامنے کس موں سے کہیں گے کہ ہم ایک محذب قوم ہیں اس طرح تو کسی مفتوف قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو اس ملک کے کسی شہری کی عزت و احترام کو ان کی انسانی حقوق کا حصہ نہیں سمجھتی اور پھر صوبائی حکومت سندھ کی وہ اپنا موقف دے چکی ہے کہ وزیر آلہ کو بے خبر رکھا گیا ہے اور جب انسپیکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا اور یہاں مقتدر قوت ان کے دفتر میں ان کو چار بھنٹے یا غمال رکھ کر جب دستی ان سے ایک فیادر خروائی دے اب آپ بتائیں کہ ملک میں حکومت کسی ہے جنر کی حکومت ظلم کی حکومت جو کسی آئین اور قانون کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے جہاں کوئی قوت اپنے آپ کو کسی قانون اور آئین کی پابند نہیں سمجھتی اسے معاشر میں نری بدماشی کہا جاتا ہے تو آج جو حرکت کی گئی ہے یہ ایک بدماشی ہے سیاستان قانون اور آئین کے دائر میں رہ کر احتجاج کرنے لکھ لیں بی ڈی ایم موجود میں آ چکا ہے تحریک چل پڑی ہے جلسوں میں عوام کی شرکت دیدنی ہے اور اس ملک کے آمیرانہ ذہنیت جو اپنے آپ کو نہ قانون اور کسی آئین کا پابند سمجھتی ہے اس حد تک حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اب ان حکمرانوں کے دن کینے جا چکے ہیں یہ حرکتیں اسی وقت ہوا کرتی ہیں چونٹی کی جب مرنے اور ہلاک ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ابھی تو ہم نے دو جلسے کیے اور ان چونٹیوں کے پر نکل آئے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ مزید اب ان کی زندگی کے کتنے نمہات پاکی ہیں ایک سازش کہتا ہے سمجھ سنگھ کے کراچی میں یہ حرکت کی گئی کہ یہاں پر حکومت پاکستان بی برس پارٹی کی ہے اس طرح پی لی ایم اور بی برس پارٹی کے درمیان بدہ اعتمادی پیدا ہو جائے گی مستمید نون اور ٹیورٹ پارٹی کی درمیان بدہ اعتمادی پیدا ہو جائے گی لیکن کسی قسم کی مسلحت کو روان نہیں رکھا گیا ہماری طرف سے اور آج براور بھٹو صاحب سے بھی بات ہوئی آج سے بڑے درداری صاحب سے میری خود بات ہوئی امداد علی شاہ صاحب کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے اس پر اپنے افسوس حتی کے اپنے شرمیدنگی کا اصحاد کیا ہے اور آج پاکستان جی برس پارٹی کے مرکزی سکتے جلد آپ سکتے جلدے ہیں سیدھے انہائم صدر اور ہمارے پی ڈی ایم کے سیدھے انہائم صدر جناب راضر پرزرشو بھی موجود ہیں صوبے کے جناب جناب شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور وہ اس حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس طریقے سے پی ڈی ایم میں تقسیم پیدا کر لیں گے بد اعتمادی پیدا کر لیں گے آج کی اس افسوس نے اور ان کی موجودگی نے اس سازش کو بھی ناکام منا دیا کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر ہلر بازی کی ہے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ کلپس جب پی ڈی آئی کی کاربون اسی مزار قائد کے اوپر ہلر بازی کرتے نظر آتے ہیں وہاں ان کو اس بزار کے حرمت نظر نہیں آئی جب پی ڈی آئی کی لوگوں نے مسجد نبولی میں نواز شریف کی خلاف نعرے لگائے جہاں اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنے آواز پر اونچی نہیں کرنی ورنہ تمام زندگی کے آمار صالحہ غارت ہو جائیں گے مسجد حرام میں نعرے لگائے گئے تمہیں نہ مسجد حرام کے حرمت تمہارے ہاں نہ مسجد نبوی کے حرمت تمہارے ہاں نہ مزار قائد کے حرمت اور آج تم نے صرف ایک گناہوں میں عمل کے لیے جواب پیدا کرنے کی کوشش کی اور پھر یہ کہ کسی کو قتل کی دھمکی تم نے قتل کی دھمکی کہاں سنید اور یہ بھی اب بتائیں گے آپ کو کہ جس کے خلاف جس کی مدعیت میں ان کے خلاف افائیار کانا کیا ہے سمدر صاحب کی خلاف وہ مدعیت کون ہے وہ بھی ابا ہے انشاءاللہ ورزیز ہم اس مسئلے پر پورا پی ڈی ایم مدعی ہے صرف مسلمیق نہیں صرف ہماری بہن ہماری بیٹی مریم نہیں یہ ہمارے اوپر حملہ ہے پورے پی ڈی ایم کی اوپر حملہ ہے مریم نے یہاں آئی ہے تو یہاں کی حکومت اور بھی وہ پارٹی کی مہمان ہیں یہ ان کی میزبانوں کی اوپر حملہ ہے یہ ہماری حرمت کی اوپر حملہ ہے اور ہم اپنے حرمت کا دفاع کرنا پہ جانتے ہیں کہ کس طرح دفاع کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے فورتوں کو ان کو رہابی کیا جائے اور شد لوگوں نے بدماشی کر کے آئین و قانون کو ہاتھ میں لے کر قوت کا استعمال کیا ہے وہ قوم سے معافی مان گیا ہے اس نے پورے پاکستان کو آدمی بیرازری کے سامن شرنیدہ کیا ہے تو میں نے یہ اتدائی مفتبو آپ کی خدمت پیارز کر دی پی ڈی ایم کا موقف آ گیا ہے میں چاہوں گا کہ محضرمہ بھر نواز بھی اس حوالے سے اپنے چالات دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب صدر پاکستان بیموکریٹک مومنٹ نے آپ کے سامنے اس واقعے کی ساری تفصیلات رکھی میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی کی سندھ حکومت اس مسئلے پر نہائی تھی دکھی اس طرح کی حرکت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے میرا نہیں خیال کہ کوئی معاشرہ کوئی سوسائٹی اس قسم کے شرمناک حرکت کی اجازت دیتا ہو جس میں جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہماری پاکستان جیسے ملک میں اسلامی ملک میں ایک نہائیت ہی قابل احترام خاندان کے لوگ کمرے میں ان کے کمرے میں دروازہ توڑ کر ہو سو اور جبکہ وہ آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں چھے بجے کا ٹائم ہے تو اس کی جتنی بھی مذہمت کی جائے وہ کم ہے حید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہمت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے دکھ اور غصے کو بیان نہیں کر سکتا ہمارے چیف منسٹر سنت کو لا علم رکھا گیا ہماری حکومت کے علم میں یہ بات نہیں تھی اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو ایک بات کی نشاندے کرتا ہے کہ حکومت بوکھلات کا شکار ہے حکومت کمزور ہو چکی ہے حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں ابھی جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کا ایک جلسہ گجرہ والا میں ہوا جس سے پورا پنجاو الیکٹریفائیڈ ہوگا ایک جلسہ کل آپ نے کراچی میں دیکھا اور آپ نے دیکھا وہ کس انداز سے لوگ امٹ کر آئے کس جوش اور جذبے کے ساتھ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں حکومت وقت میں جن کو نہ تو معاشرتی آداب کا پتہ ہے نہ ویلیوز کا پتہ ہے اور یہ اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں ہمارے چیئرمن جناب بلاور بھٹو زرداری صاحب کو بہت دکھے سوا جناب پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب کو دکھ ہے جیسا میں نے کہا کہ ہم سب لوگ دکھی ہیں اس بات پر مریم نواز صاحبہ ہماری مہمان تھی ہماری بہن ہے ہماری بیٹی ہے اور سندھ جو ہے اس کی ثقافت ہے وہ مہمان نوازی میں اور اپنے مہمانوں کی حزت اور وقار کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو چیئرمن جناب بلاور بھٹو زرداری صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن کا چیف منسٹر کو حکم دے دیا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی مکمل انکوائری ہوگی اور وہ پھر سارے معاملات جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اور پارٹی جو ہے اس کی اوپر پھر اپنا ریاکشن دے گی شکریہ محمد رہیم آپ سب کا اور پی ٹی ایم کی جو بھی قیادت کراچی میں موجود تھی میں ان سب کی شکر گزاروں منا نفس بن امام صاحب کی شکر گزاروں راجہ پرویز اشک صاحب کی شکر گزاروں اور باتی سب کی بھی جنہاں موجود ہیں مجھ کی شکر گزاروں جو یہاں موجود نہیں ہیں انہوں نے فون کر کے مجھ سے بات کی اور اپنے تشریش کا اظہار بھی کیا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج صبح کیا ہو آج صبح فجر کے بعد جب ہم سوئے تو رات کیونکہ دیر ہوئی تھی جلسے سے واپس آتے آتے تو کوئی سبا چھے کی قریب ٹائم ہوا تھا جب ہم ہم ہمارا دروازہ بہت زور زور سے کسی نے پیٹنا شروع کر دیا تو میں سو رہی تھی سب در بھی سو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ جو ہوتیلز ہیں ہوں میں تو اس طرح دروازہ کوئی نہیں پہلتا باہر تو بیل لگی رہی ہے وہ بیل بجا دے کوئی بجا دے جس کو اگر اندر آنا مطلوب ہے یا کوئی کام ہے وہ بیل بجا دے میں نے سوچا کہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو تو اس کی کوئی آواز آئی کیونکہ اگدام مجھے سمجھ نہیں ہے تو ایک دو منٹ کے بعد پھر وہی آواز آئی وہی دروازہ پیٹنی کی آواز آئی تو میں نے کہا سب در سے میں نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے کمرے کا کوئی دروازہ بجا رہا ہے تو انہوں نے جب دروازہ کھولا اچھ کر تو بہار پولیس کھئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قریفتار کرنے آئیں انہوں نے کہا اچھا میں کپڑے پہنوں کپڑے تبدیل کرسوں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں ابھی وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہے تھے کہ مجھے دروازہ توڑنی کی آواز ہے اور انہوں نے وہ جو سیکیورٹی لیچ ہوتا ہے دروازے کا اس کو توڑا زور سے زبردستی سے اس کو توڑا اور کمرے کے اندر آ گئے اور میں سو رہی تھی میں بیٹ میں تھی اور سب دن اپ کو کہا کہ آپ اندر مت آئیں میں باہر آ رہا ہوں آپ اندر مت آئیں میں اپنی دوائیاں دے رہا ہوں کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہے انسلینڈیپینڈنٹ ہے تو انہوں نے کہا میں اپنی دوائی لے لوں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ اندر مت آئیں لیکن وہ پھر بھی اندر آگئے وہ اندر آگئے اور سب دن کو گرفتار کر کے لے گئے سب دن نے کہا کہ میری بائیف اندر ہے آپ اندر مت آئے وہ گرفتار کر کے لے گئے اور اس کے بعد صبح میڈیا پہ میں یہ نیوز دیکھ رہی تھی کہ اس اندر حکومت نے مریم کو بلا کے گرفتار کر لیا حکومت کا یہ موقف آ رہا ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے میں ویسے شکر گزاروں ملابن بٹو زرداری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے فون کیا وہ غصے میں تھے انہوں نے کہا کہ مریم بی بی ہے بہت برا واقعہ ہے اور ہم اندرس ٹینشل مندہ ہیں آپ ہماری مہمان ہیں ہماری بہن ہیں اور مراد علی شاہ صاحب کا بھی فون آیا انہوں نے بھی یہی کہا ملابن بٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بہن کے ساتھ ہماری مہمان کے ساتھ یہاں یہ صرف ہوگا اور اسی قسم کا کچھ اظہار جو ہے میرے ساتھ کو سیم سندھ نے بھی کیا تو میں نے کہا ہم شرم اللہ ہے میں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم آپ سے کس طرح بات کریں تو میں نے ان کو بھی یہ کہا اور میں آپ کی وساطت سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتے کہ ایک لمحے کو بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ سندھ حکومت کی کاروائی ہے اور اگر کسی نے کراچی کی زمین پر کراچی میں ان کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کیے کہ شاید پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نور میں یا پیڈی اینڈ میں دڑاڑ آ جائے گی تو آپ تو نہ سمجھ ہو سکتے ہیں آپ تو بے وکوف ہو سکتے ہیں ہم بھی بچے نہیں ہیں ہم تو سب سمجھ آ رہے گے کہ یہ کیا کھیل کھیلا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصر تھے تو میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے اور ہمیں احساس ہے اور ہم alert بھی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھیں لیکن کیا مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی قابل ایک طرح سے وہ ذہنیت آپ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر نعرہ لگا مزار قائد پہ جو نعرہ لگا وہ ویڈیوز جو مزار قائد میں ہلڑ بازی پی ٹی آئے کے کارکنوں نے میرے خیال ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کا کوئی دورہ تھا وہ ویڈیو مریہ مولان زیب کے پاس ہے انہوں نے کی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اگر قائدی آزم کے مزار پر کسی نے قائدی آزم کا ہی بیان دیا قائدی آزم کے ہی فرموتات تو ہرائے تو وہ اتنا بڑا گناہ من گیا بوٹ کو عزت دو کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جسے کسی کی بے بھرمت ہی ہوتی ہو یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائدی آزم نے خود فرمائی تھے اور آپ جب مادرے ملد زندہ باد ایسے نعروں سے کس کو ڈر لگتا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ بوٹ کو عزت دو سے کس کو ڈر لگتا ہے اور مادرے ملد زندہ باد سے کس کو ڈر لگتا ہے کہ میں اچھے سے جانتی ہوں اور وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے وہاں بھوٹ کو عزت دو کا نعرہ لگتا ہے اور اس نعرے سے کس کو اتراز ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ میں بھی جانتی ہوں اس نعرے سے اس کو اتراز ہے جو بھوٹ چوہی کر کے آئے ہیں جو عوام کا مینڈیٹ چوہی کر کے آئے ہیں جنہوں نے فاتمہ جنا سے لے کے آرج نواز شریف تک اور سارے جو منتخب نمائندے ہیں پاکستان کے عوام کے ان کو اگر دار ڈیکلیئر کیا یہ وہاں جا کر تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے میں اچھے سے جانتی ہوں لیکن کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ زمانہ بدل گیا وقت بدل گیا یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ سب کو معلوم ہے اب خلا سے اتر کر اگر آپ زمین پہ آ گئے خلائی مخلوق سے اگر آپ زمینی مخلوق بن گئے تو کیا لوگ آپ کے چہرے نہیں پہچانیں گے کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آئی گی کہ اس کے پیچھے کون ہے اور پھر جو نواز شریف صاحب نے جو پی ڈی ایم نے سوال اٹھائیں گے ان سوالوں کا جواب کیا یہی ہے کہ غداری کے پرچے کاٹو دہشک گردی کے پرچے کاٹ دو اور اب جو ایک شک ڈالی ہے بیچ میں اور کہا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی دیئے وہی وہاں پر سینکڑوں افراد موجود تھے اور وہاں پر آواز جو ہے وہ ایک دوسرے کی نہیں سنائی دی رہی تھی تو یہ قتل کی دھمکی کسی کو سمجھ آتی تھی اور کیوں دے گا کوئی کسی کو قتل کی دھمکی اب اس بات پہ بھی آ جائے کہ قتل کی دھمکی کا پرچہ درج کرانے والا کون ہے یہ مجھے ابھی ایک خبر ملی ہے یہ میرے پاس ایف آئی آر کی کوپی ہے بقاس احمد خان مدعی ہے جو دہشک گردی کوٹ کا مفرور ہے جی ایف آئی آر نمبر پائی ون تری سلاش ون نائن تھانا یہ کیا لکھا ہوئے جی کون سپر ہائیوے والا اور یہ دیٹ سویس پہ لکھی ہوئی ہے تو یہ جو پرچہ درجہ آپ کراتے ہیں کبھی دہشک گردی کے کبھی غداری کے تو ان کے جو مدعی ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں وہ بہنوں کیوں ہوتے ہیں جن کا اپنا اتنا لمبا criminal record ہوتا ہے آپ کو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں سچا آدمی تو کبھی نہیں آئے گا ان چیزوں کے لئے ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں کو اٹھانا پڑے گا میں سمجھتی ہوں مجھے ادراک ہے اس چیز کا اور یہ بھی میں انکشاف کرتا ہوں کہ کیپنن سب در کوئی دھمکیاں بہت دیشتے آ رہے ہیں کیونکہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور یہ بہت ہائیس لیبل سے آ رہی تھی ذاتی انناد بھی اس میں شامل ہے انہوں نے وہ ایک بہت ایموشنل سے انسان ہے وہ بات کر دیتے ہیں تو ان کو دھمکیاں آ رہی تھی اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھمکیوں سے نواز شریف مروب ہو جائے گا مریم نواز مروب ہو جائے گی یا پی دی ایم کے اتحاد پر کوئی فرق آئے گا یا وہ مروب ہو جائیں گے تو اس کی خام خیالی ہے میرے ارتگرد جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے رشتے ہیں ان کے تھوڑھ مجھے بلیک میل کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھوں آؤ اور مجھے اریسٹ کرو ہمت ہے تو کرو دنیا دیکھے تمہارا مکروچ ہے گا آج بھی دیکھا ہے دنیا نے اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ پوری جو سٹوری مجھے پتا ہے لیکن میں وہ اس وقت اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انویسٹگیشن ہو رہی ہے مجھے مراد علی شاہ صاحب نے پوری بات بتائی ہے اور مجھے پورا علم ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا نہائیت افسوس کا مقام ہے نہائیت شرم کا مقام ہے لیکن اس سے آج ایک ہی بات ثابت ہوئی آپ مشرف کا دور آپ سب کو یاد ہے نا جب مشرف کا دور ختم ہونے والا تھا جب اس کی شامت آئی تھی تو اس نے پہ ادھر پہ جو غلطیاں کرنی شروع کی تو یہ جو لوگ ہیں ان کا توحان بہت جلد مشرف جیسا ہونے والا ہے جب آپ طاقت کے نشے میں اندھی ہوتے ہیں جب آپ کو طاقت کا تکبر ہوتا ہے تو آپ دماغ سے نہیں سوچتے جب آپ دماغ سے نہیں سوچتے اور طاقت سے سوچتے ہیں تو پھر آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ پورا کا پورا ایکسپوز کر دیتے ہیں تو ہمارا کام تو آپ نے آسان کیا ہمارا کام کے سامنے کے بات رکھیں کہ جب نواز شریف کہتا ہے کہ state within state نہیں state above state government above government تو نواز شریف بالکل سچ کہتا ہے بہت بہت شکریہ مریم اور انزیب صاحبہ آپ ذرا کائنٹی کنڈاک کریں گی میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے غصے بھی یہ دائر ہو رہا ہے کہ اب صورتحال جوہ کو سمید ہوتی جا رہی ہے سوری مجھے غصہ بلکل نہیں میں بھی مجھے غصہ نہیں ہے آپ آگے بات کیجئے جیسے کہ مرانہ صاحب نے کہا کہ نہ ہم غصے میں کوئی کام کریں گے نہ جلدبازی میں کام کریں گے چونکہ ہم حق پہ ہیں بلکل ہم حق پہ ہیں سچ پہ ہیں ہمیں ایسی قدرتیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی جبدی نہیں ہے ان کو جبدی ہوگی ہمیں جبدی نہیں ہے ہم جو بھی پیستہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے بخت آنے پہ کریں گے میڈم یہ کہ آپ نے آپ نے جو آج جو تاروائی ہوئی میڈم کیپٹنگ سبتر کو جو گرفتار کیا گیا آج اس کا مقصد یہ ہے کہ کل جو آپ نے یہاں پر پاکستان پیپلس پارٹی کی میزبانی میں جلسہ کیا تو کیا یہ اس جلسے کا ردعمل ہے کیونکہ میزبان پیپلس پارٹی ہے اسے خوار کرتے ہیں یا انہیں اور پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا کرنے کے لئے یہ ریاست کا کام ہے کیونکہ مراد علی شاہ نے آپ کو تو بتایا ہوگا یہ پولیس والے کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا دروازہ توڑے کچھ تو پتا ہوگا نا ریاست کے کن قوت انہیں وہ قوت ہے جن کا ذکر آپ کے والد کرتے ہیں وہ ہی ہے یا کوئی اور ہے آپ اچھے سے جانسیں ہوں کیونکہ جب مراد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا بدعاون بھٹو ذرداری صاحب نے کہہ دیا صرف حکومت نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے کوئی نہیں ہے پھر کون ہے پھر وہ ہی بچ گئے ہیں مولانا صاحب نے مولانا صاحب نے فرمایا کہ رینجز میں دروازہ توڑا آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیس نے توڑا حقیقت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آئی جی سن کو چار ہیٹے تک جرمال رکھا ہے اور ان سے ان کے فون بھی لے گئے گئے لے گئے سن گورنمنٹ کے نمیندے بیٹھیں گے اور ان سے کہا گیا مولانا صاحب نے تو پھر بھی رہاز کیا میں رہاز نہیں کروں گے ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جانے کہا گیا کہ یہ جو اریسٹ آرڈرز ہیں ان کے پرستانے ہیں سن گورنمنٹ کے نمیندے بیٹھیں گے اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پر سائن کریں تو آئی جی صاحب آفیس کی غبر آگئے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پر سائن کرتے ہیں گرفتاری جو ہے وہاں رینجز سے کروا گئے اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پر زبردستی سائن لے دیئے گئے تو پھر ان کو کہا گیا آپ گرفتاری بھی پولیس کریں گے لیکن پولیس کے پیچھے میں یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے سن گورنمنٹ کے نمیندے بیٹھیں گے آئے جی سن چار گھنتے تک یا گمال رہی ہے اس پہ سن گورنمنٹ کیا کاربائی کرتے ہیں جی ہے جی ہے جی ہے جی 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 سب سے جی سب سے پہلے تو انتہائی معذرت پاہ ہیں پھر منا ہے آسکر پر اپنی قابلے عدد و اکرام مہن مریب نواز سائلہ کے سامنے ہمارے پی ٹی ایم کے جو رحمہ ہیں صدر صاحب اور صاحب ان کے سامنے اور جو ہمارے پی ایم 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 کے کارپن ہیں پورے پاکستان کے سن گورنمنٹ ان کے آگے معذرت پاہ ہیں اس ہوتل میں سندھ میں یہ باقیہ ہوا جس کی ایم شدید مذہبت کرتے ہیں جو سوال آپ نے کیا اس پر لیڈر سائلہ بول چکے ہیں اور چیز میسٹر سندھ نے اس پر انکوائری وہ کروا رہے ہیں جس طرح کہا گیا کہ پوری انسٹیکیشن سامنے آئی گی اور وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کی ایک سیکنڈ جی ایسے سخت کے سوالوں کے جواب بہتر جائے ہیں ایک سیکنڈ آپ سے میرا سوال ہے اکثر سوال میں میں آگے نکل جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سوال میں آپ واپس آ جائیے کیونکہ بعد وقت سوال میں ایک سوال آپ سے یہ اندیس آپ کہہ رہے ہیں حکومت جا رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزشن جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے مجھے اندیس سو ستتر کی صورتحال یاد آ لیئے کہ دونوں جا رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے صورتحال اسی طرف جا رہی ہے دیکھئے حالات حالات ہوتے ہیں جس جرم کی پالاش میں انتخب حکومتوں کو رخصت کیا جاتا ہے آپ اس زمانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن آج نبکہ اور اببہ دونوں ایک ہی جرم کے مجرم ہیں وہ ایسا غلطی نہیں کرتے ہیں مجرم سے ہی مجرم شرم مقابل رہا ہے ست 37 نہیں دوبارہ دکھائی گئی کہ انہیں جی ایچ کیوں سے برگیڈیر کا فون آیا تھا واضح کرتے دونے تھا احسن صاحب نے یہ بات گئی تھی تیوی ٹاکشوں میں احسن صاحب نے ٹی وی ٹاکشوں میں یہ بولا جو ہے احسن صاحب نے ایل بیلسٹر بات کی ہوگی میں رہا ہے ایل بیلسٹر بات نہیں کرے جوائی نہیں یہ سوال کا جواب رہ گیا مرید صاحب نے جواب رہ گیا دیکھیں اگر ہماری پارٹی کا کوئی کارکنز یا رہنوہ اپنی ذاتی حصیت میں بات کرے پارٹی کا وہ موقف نہیں دے رہے تھے وہ ان کا ذاتی بملہ ہوگا اور پاکستان پیپل پارٹی نے ایسی کوئی بات نہیں کی جواب سننے جواب سننے جواب سننے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ نے کہا کہ انیس سو ستر کا رویٹ تو نہیں ہوگا آپ نے فرمایا نہ یہ انیس سو ستر ہے اور نہ یہ نائنٹین نائنٹین نائن ہے دو ہزار بیس ہے اس میں جو یہ کام کرے گا یہ اس کے لئے اپنے کونسیکنسز ہیں مرحبہ سننے مرحبہ سننے مرحبہ سننے کہ اس کاروائی کے بعد سمائی وزید سعید غنی نے ٹوئیٹ جاری کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ پلن سفر نے جو پس کیا مزار قائد پہ وہ نامناسب تھا لیکن اور ناصر شاہ صاحب نے بھی بیان جاری کیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیتے آپ کہتے ہیں کہ مزار قائد آپ ذرا سعید غنی صاحب کا ٹوئیٹ پورا پڑھے نیچے انہوں نے حظومت بھی کیا لیکن اوپر یہ بس اس کا گئی جب آپ کہیں جی آپ 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 لیکن 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 آج جو کراچی میں آپ کے ساتھ ہوا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہی اصل کا چیز نہیں رہا اللہ سکتے میں مجھے ہوئے ان کے لئے آپ جو گرفتاری جنسے رہوئے انہوں نے علم ہے نہیں کہ کسی وزی رہادت تو آپ کے لئے دی ہے صرف میں آپ کے لئے کیا ہو یہ ہی تو ہمارا مقدمہ ہے بھائی یہ جی ضرور دیجئے یہ ہی تو ہمارا مقدمہ ہے دو دو حکومتیں نظر آئیں آپ دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ یہاں سے بھی ہوا ہے اگر تو پنجاب حکومت کی طرح یا کیپی حکومت کی طرح اس طرح کے ناجائز کام وہ اتفاق کرتے اس کو جائز کہتے تو پھر تو آپ صحیح معلومیں کہتے کہ یہ کٹ کسلی ہے لیکن جہاں کہ حکومت کہتی ہے کہ وفاقی اداروں نے یہاں پر اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے اور وہ خود اس کو ایک جرم قرار دے رہے ہیں اور اس پر اس حد تک کہ ہم کے صوبے میں ہوا ہے اس کے دوین میں ہوا ہے اس پر شرمندگی کا بھی اضحاد کر رہے ہیں ندامت کا بھی اضحاد کر رہے ہیں معذرات بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو وہ نام ندیج کٹکٹھوٹلی کا جو آپ عمران خان کو جاتے ہیں یا پھنجاب کے یا حسنی ہے موانا صاحب یہ بتا لے کہ کہ جب سختر کی گرفتاری سے پہلے جو پی ڈی ایم کا لاحے عمل تھا وہ یہ تھا کہ جل سے دلوس ہوں گے اب گرفتاری ہوگی ہے کیا لاحے عمل میں کوئی تندری ہوگی کوئی دھرنا ہوگا کیا ہوگا کس کے اوپر مشفرہ چل رہا ہے اور فوری اضحاد کیلئے ہم مشفرات کریں میرا نام آپ نے جب بار ناظر ہے دنیا مسلم سے میرا تعلق ہے میرا سوال یہ کہ تھوڑی دیکھ پہلے آپ نے جملہ کہا کہ میرے ساتھ بیٹھے اور دوستوں کو پہلے ساکھیوں کو عزیزوں کو پہلے ہمارے دیں گرفتار کریں وہ کون سی قوت ہیں جو آپ کو پہلے ہمارے دفتار ہیں کہ آپ کو پہلے ہمارے دی رہے ہیں کس طرح کے پہلے ہمارے دی رہے ہیں میرے ایک مولانا سے مرشد سے میرا ایک سوال ہے مرشد کا نشاروں میں آپ نے اپنے تقریب میں تو بزیر فرمایاتا ہے وہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں کون کو تو بتا رہے ہیں آپ نے کتاب کو پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات اشارہ جو ہے وہ سرحہ سے زیادہ فسان ہو فصیح ہوتا ہے جو صدا سے زمکیاں بھتر صاحب سے دیتے ہیں میرے بات کریں مریم عورد دید صاحب ہم ڈونو انشاءاللہ اور ان دل سارا نے ابھی مجھے خبر دیئے کہ ان کی بیل ہوگی